تحفظ دین کا کاروان روا توا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا کی ریپورٹ شو میں آپ کا استقبال ہیں خیان مقدم ہیں ناظرین مولانا محفوظ ریمان فاروق کی خلیفہ مجاز مرشد احمد حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم تین روزہ پروگرام کی تحت لکھنو تشریف لے گئے دارلوم ندوت العلماء کے ناظرم و صدر مسلم پرسنل لابورد حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے خصوص ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا کئی اہم مشہور لیا اور ان کی خصوص مجالیس میں شاریک رہیں آپ کے ہمراہ برادر سغیر مولانا محمد رحمان فاروق کی ندوی مترجم سعودی کانسلیٹ مبہی بھی تھے ندوت العلماء کی محتمی مولانا ڈاکٹر سید الرحمان آزمی حضرت مولانا بلال حسنی ندوی مولانا جعفر حسنی ندوی اور مولانا عبدالعزیز بھٹکلی مولانا نیاز احمد خاسمی مولانا خالد غزی پوری ندوی و دیگر اسادزہ اکرام سے مختلف اوقات میں خصوص ملاقات کی اور ندوی کے مہمان خانے میں مکیم رہیں حضرت مولانا عبدالعزیز بھٹکلی نائی محتمیم کے زیر نگرانی سلمانیہ حال ندوت العلماء میں طلبہ کے جمع غفیر سے مولانا محفوظ رحمان فاروقی ممبر مسلم پرسنل لابورڈ اور انگباد نے خصوصی خطاب کیا اور اپنی تعلیب علمانا زندگی کے واقعہ تنائے اور فرمایے کہ اسادزہ کے عدب اور مادر علمی کے قدردانی نے مجھے علمی و عملی میدان میں نمائی مقام اتا کیا اور مجھے جو عزت و شہرت ملک بحرون ممالک میں ملی وہ قرآن سے بے پناہ محبت و شغف کی وجہ سے ہیں مفضلی تعالی تین مرتبہ عالمی مقابل اقراض میں حصہ لینے اور ساؤت افریقہ میں تراوی پڑھانے کا شرب بھی ملا اور دو بزرگوں سے روحانی تعلق و نزبت کی وجہ سے اجازت بہت و خلافت ملی اور عقابی علماء کا اعتماد بھی حاصل ہوا حضرت مولانا عبدالعزید بھٹکلی ندوی صاحب کے اصرار پر مولانا محمود الرحمان فاروق ندوی نے بھی اظہار خیال کیا اور اپنی اسادزہ کی محنتوں اور مادر علمی ندوی علماء کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشن ڈالی اور طلبہ کو احساس کم تری سے نکلنے کا فارمولہ دیا اور اپنے سفر ناموں کی مقبولیت کا کریڈیٹ ندوہ کو دیا دوسرے دن حضرت مولانا عطیق احمد بستی قومی کنوینر دارالقضر مسلم پرسن لابوٹ کے خصوصی دعوت پر ادارات تحقیقات شرعی ندوات علماء کی زیر اعتمام دو روز افریقی سمینار میں شرکت کی اور سمینار کا آغاز بھی مولانا محفوظ الرحمان کی قرات سے ہوا جس کی صدارت حضرت مولانا خالید صحف اللہ رحمانی خلیفہ مجاز مرشد امد حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی نے فرمائی اور مولانا نیاز احمد ندوی شیخ الادیس اور مولانا خالید فیصل ندوی نے زیافت کا اعتمام کیا اس طرح اس علمی اور روحنی سفر کا اختتام ہوا ریپورٹ ٹیم تحفظ دین میڈیا اور انگباد